اسلام علیکم بیوئرز ایم مہرین ساکر مہرین's کارنر پہ میں حاضر ہوں آج آٹھ پہ روزہ کی افطاری کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور میرے ساتھ میری تھرڈ کو ہوسٹ ہے عبیر ساکر جی آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ میں نے گھر کے سارے بندوں کو اسی کام پہ لگا دیا ہے تو مجھے جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لگا دیتے آج کیونکہ عبیر نے ہماری افطاری میں سپیشل ڈیزرٹ بنائے ہے اور وہ ہے بنوفی بھائی جو کا صرف عبیر بیسٹ بناتی ہے تو عبیر کو ہی مجھے اپنے پروگرام میں لانا تھا سب سے پہلے میں اچھی بات کہتی چلوں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ میں نے کل نماز کی تلقین کی آج میں قرآن مجید کی تلقین کرنا چاہتی ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک مہار پاس نہ ٹائم نہیں ہے یہ مہار پاس بہت سے چیزیں کرنے کے لئے لیکن اگر ہم قرآن مجید دن کا تھوڑا سا ہی پڑھ لیں تو ہم ان ٹچ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور قرآن مجید سے بھی اگر انسان قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا عربی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ عربی کے الفاظ ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کا آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں ریلیجن سے اور آپ کو پتا ہے نا ابھی یہ اس لئے نمازیں بھی پڑھتی رہنے چاہیے اور چاہیں دن کا ایک آیت ہی کیوں نہ پڑے اس کے ٹرانسلیشن کیوں نہ پڑے لیکن آپ کو پڑھ لینا چاہیے اب ہم افطاری کے منیو کی طرف آ جاتے ہیں آج ہمارے افطار منیو میں میں نے شوورما رکھے ہیں میرا کوک بناتا ہے شوورما بریڈ ہم بزار سے لے آتے ہیں اس میں چکن بونلیس گھر کا تیار کرتے ہیں نمک کالی میں ٹکا مسالہ ڈال کے لسن ادرک کے ساتھ ہم اس کو پکا لیتے ہیں پھر ہم اس پر شوورما کے اوپر ساس لگاتے ہیں وہ میونیز ہوتی ہے وہی یوگرٹ لسن ادرک اور اس میں ہم چکن سیٹ کرتے ہیں سبزی ہوتی ہے بندگو بھی کھیرہ پیاز یہ ہم رکھتے ہیں اور اس کا رول بنا کے اس کو ہم کھاتے ہیں پھر ہمارا پورا میل ہو جاتے اس لیے ہم ساتھ کوئی اور چیز ساتھے پکاڑے تو ہوں گئی ہوں گے آج ہم نے فوڈ چارٹ کٹ کی ہے اس کے جگہ پر ہم نے یہ ڈیزرٹ بنایا تو اس ڈیزرٹ کی ریسپی ابیر ہمیں بتائیں گی پہلے اس کی بیسٹ یہ میں آپ کو شکل دکھا دوں اس کی مین بیسک تیار ابیر نے کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے صرف کریم کی سیٹنگ کرنا ساتھ ساتھ ہم کریم سیٹ کریں گے اور میں ابیر کی بار بار شکل اس کی ریزرٹ کی خراب کر دیتی ہوں تو ابیر غصہ ہوتی ہے اب ہم کریم ساتھ سیٹ کریں بیر بیس پوڈ ساتھ ہونے کی искر فنیم بیسکے بیسکے deren اس بیسکے بیسکے اوپس پوڈی بیسکے بھی بیسکے ہو سکتے ہیں مری گ repertoire آپ ساتھ پوڈ چھوٹا کر پر دلے ایک ساتھ میں بھی برن جان لوگکہ کی بیسکے بیسکی لمکے پک میں 2 رقض دکڑ میں 4 ملک پک میں 4 ملک پک میںسکے میں میں دبیا لے کیے میک بیٹیزا جوشکس بار fuss Yağol's miraust 관심 وہ 6 پیکس کا lance وہ بارشون welche لے گا ابھیر نے مسکول کر کےgin wenn تم دیکھا ہے اور اس کو پر ہم نے chuss اس حق کے لے plan آج بنافل توفی کی آج اور اس کو ہم بناتےzh دے آج کے لئے if there is a full can of condensed milk so you have to put in half a packetž of brown sugar اور پھر جب وہ فل براون ہو جائے تو اس کو تار لیں اور پھر اپنی اس بسکٹ کی لئے کی اوپر آپ اس کے لئے لگا دیں اس کے اوپر پھر آپ جتنے بھی آپ نے بناناس کاٹنے ہیں مطلب ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ اس کے اوپر اس میں تقریباً 6 بناناس یوں کہ ہماری ڈش بڑی ہے تو ہمیں زیادہ قوانٹیٹی یوں کی بلکل اور پھر بناناس کے بعد اوپر آپ بسکریم کی لئے لگا لو اوپر بنا نگل اور پھر بنا وی پنا، کے اوپر ہی ٹھوٹا پھر بان چھوٹا ہوں جائیں جب ہم کے اوپر دیپ ڈشنے ہیں اور آفتاری میں ہم شوار ما کے بعد دیزرٹ کھائیں گے اور آج ہماری اپری ہماری سبسکل افتاریو کی دشنگی تاہا ہم نے اس کو کابو میں کر لئے دیزرٹ اس سے بنوائے لئے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری افتاریو آج کا آج کا پسند آیا ہوگا اپنے بھی ضرور مینیوں میں ایسا شیئر کریں تاکہ میرے پاس بھی کوئی آئیڈیا آئے کہ کیا بنانا چاہیے یا اگر میں نے کوئی ریسپی بتائی ہے تو اس کا اپنا شیئر کریں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا مجھے بہت اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی کریم تھوڑا سا وسبی یہ دیکھیں تھوڑی سی کریم اوپر لگائی ہے اور اس سے بہت خوبصورہ تاچھا دوں شاید میں اگر پچر لے سکوں تو میں کل اپنے پروگرام میں پچر ضرور لگاؤں گا اس کے ساتھ مجھے اور عبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ